یہ فارم فورٹی سیون ہے یہ وہ ہیں جس سے نتائج کو چینچیا گیا کورے شانگلہ زیلہ میں کرفیو ہیں صرف امیر مقام کو جتوانے کے چھکر میں جمہوریت جو ہیں وہ مکمل طور پر ڈی ریل ہو چکی ہیں پاکستان میں کبھی مارشلہ کے دور میں بھی اس طرح کا رویہ جو ہیں انسانوں کے ساتھ عوام کے ساتھ اپنا ہے نہیں رکھا گیا یہ کر کیا رہے ہیں ہمیں یہاں پہ درنا دینا چاہیے سٹ ان اور سٹ ان تب تک ہم اٹھیں جب تک یہ یا ہمیں سرنگو نہ کر دیں کہ ہم کہیں بس جی ہم پھر جو آپ کہہ رہے ہیں ہم مان لیں کہ ٹھیک ہے یا پھر یہ جو ہیں قانون کے تحت اپنے آپ کو لا کو سرینڈر کر دیں ایم بوائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے واری ویڈیو سے باخبر رہ سکے سب سے پہلے آپ سب کی آمد کا مشکور ہوں الیکشن کے بعد یہ پہلی میری پریس کانفرنس ہیں ان دو دنوں میں بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں اور مختلف رائے آہ اصحاب جو ہیں وہ آہ پاکستان تاریخ انصاف کے بحاف پہ آہ اپنے آدھار رائے دے رہے ہیں اس پریس کانفرنس کے دو تین اغراض و مقاصد ہیں سب سے پہلے تو آپ سب کو علم ہیں پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے بہمانہ طور پہ اور اتنے بھونڈے انداز میں آہ الیکشن اتنے وسیع بہمانے پہ کبھی رگ نہیں ہوئے ہیں یہ ذرا فون سائلنٹ کریں آپ لوگوں نے دیکھا کہ پری پول ریگنگ ہوئی اور پوسٹ پول ریگنگ ہوئی پری پول ریگنگ میں ہمارے ساتھ پاکستان تاریخ انصاف کے امدوران کے ساتھ سب سے پہلے مرلے پہ انہوں نے جب شیڈول کا اعلان کیا تو اس وقت پاکستان تاریخ انصاف ملک بر میں کئی پر اپنا جنڈا نہیں اٹھا سکتی تھی نہ لگا سکتی نہ لے رہا سکتی تھی ہمارے ریلیز کنبینشن الیکشن دن تک ریاست کی طرف سے حکومت کی طرف سے تمام حکومتوں کی طرف سے اس پہ پابند گیا تھی آپ ذرا خاموش ہو جائے نا یہ کون سا بول رہے ہیں اس طرح تو میں بات نہیں کر پاؤں گا الیکشن کے دن تک ہم ہمارے ورکر بالخصوص پنجاب میں جو ہیں نے الیکشن کیمپ لگا سکے نہ ہماری پارٹی وہاں پہ کمپین کر سکی اور یہ تمام عدالتیں اور تمام ریٹرننگ آفیسر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان خاموش تماشائی بن کے یہ تماشا دیکھتے رہے پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک مخصوص دیرہ کار کے تحت الیکشن کمیشن نے یہ ساری چیزیں پہلے سے ڈیزائن کی تھی اور انہوں نے انتظامی افسران کو اور ڈی آروز یعنی ڈی بڈی کمیشنر اور اسسسٹن کمیشنر کو انہوں نے آر او اور ڈی آرو لگا دیا پاکستان کے سابقہ چار جنرل الیکشن عدالتی افسران یعنی جج سائبان نے کیے تھے ڈیسٹک انسیسن جج ڈی آرو ہوا کرتا تھا ایڈیشنل سیسن جج سائبان اور کئی کیسز میں سیول جج سائبان جو ہیں وہ ریٹرننگ آفیسر ہوا کرتے تھے اس کو ہم نے چیلنج کیا تو لاہور ای کورٹ نے اس آرڈر کو سسپینڈ کیا جس پہ الیکشن کمیشن سبرین کورٹ آف پاکستان گئی قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے ایک ایسا آرڈر کیا کہ جس سے انصاف جو ہیں وہ بری طرح پامال ہوا انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا آپ لوگوں کا جانا بھی جو ہیں یہ بھی تبین عدالت کے زمرے میں آتا ہے کہ ان ریٹرننگ آفیسران کی اہلیت یا ان کی انٹیگریٹی کو چیلنج کرنا جو ہیں یہ تبین عدالت اور انہوں نے ہمارے دوست امیر نیازی صاحب کو جو ہیں کنٹیمٹ آف کورٹ کا نوٹ ہزاری کیا جو ابھی تک اپریٹیو ہیں اب بات کی جو واقعات ہوئے جس میں آپ نے دیکھا کہ ریٹرننگ آفیسران نے ہماری امیدواروں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے ان کے پرمیسز سے کاغذات چینے گئے پروپوزر سیکنڈر کو اٹھایا گیا آپ نے یہ دیکھا کہ ریٹرننگ آفیسرز نے جو ہیں ہمیں کئی پہ ڈول کئی پہ جوتا کئی پہ باجا کئی پہ ملی کئی گاجر کئی بنگن یہ انہوں نے پاکستان تحریکی انصاف کو نشانات دیئے پھر آپ نے یہ دیکھا کہ پوری جو پولنگ سٹاف تھا اور جو پولنگ سکیم تھی وہ مغفی رکھی گئی ہر حلقے میں میرے اپنے حلقے میں آخری دن تک مجھے نا پولنگ سکیم ملی نا الیکشن کمیشن نے اس کو خود اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا ضرورت یہ تھی کہ دوہزار چوبیس کے الیکشن تھے ہر ڈی آر او کی اپنی ویب سائٹ ہونی چاہیے تھی اور اپنی ویب سائٹ پہ یہ تمام میٹیریل اپلوڈ کرتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا کتنے پولنگ سٹیشن نے کون سا پولنگ شفٹ ہوا ہے اور کون پریزائڈنگ افسران ہیں یہ ساری چیزیں مخفی رکھی گئی پھر پولنگ رے آیا پولنگ ہوئی اور جس کے بعد ان تمام استبداد ظلمہ اور جبر کے باوجود پاکستانیوں نے پاکستان تحریکی انصاف کو سندھ میں پنجاب کے پی اور بلوچستان میں سوپنگ میجارٹی دی ابھی تک جو ہماری امد وران نے اوریجنل فارم فورٹی فائیو جمل کیے ہیں اس کے مطابق ایک سو بیاسی ممبران نیشنل اسیملی پاکستان تحریکی انصاف کے پاس ہو چکے ہیں ایک سو بیاسی ایک سو گیارہ جو ہمارے پنجاب اسیملی میں نشیستیں ہیں وہ نون کو دی گئی اوور نائٹ یہ فارم فورٹی سیون جو ہیں اس کے ذریعے بلوچستان میں ہم سے کوئی اکیس پرونسیل اسیملی کی سیٹیں ایک اور سات دوسری اور کوئی سات نیشنل اسیملی کی نشیستیں جو ہیں وہ بھی اوور نائٹ ان سب کے پاس فارم فورٹی فائیو میں کراچی گیا صرف کراچی شہر کی چودہ نشیستیں سب ہم جیت چکے ہیں ساری ام کیو ام کو دی دی گئی اب دیکھیں سٹیٹیجی دیکھیں جہاں پہ ام کیو ام کو نشیستیں دی جا رہی ہے وہاں پیپل پارٹی کو جو ہیں نہیں ٹیچ کیا جا رہا ہے کیونکہ پیپل پارٹی کو علیدہ اکاموڈیٹ کرنا ہے ام کیو ام کو بھی لانا ہے چوچو کا مربع بنانا ہے پارلیمان کو میں نے کراچی میں میرپور خاص میں عدرباد میں کمپین کی وہاں کے جتنے ہماری امیدواران ہیں ان کو ہرانے کے لیے ام کیو ام کو جو ہیں وہ دوبارہ سیاسی افقنا میں پہلائے گیا ہے ام کیو ام جو جتنی بھی نشیستیں کلیم کر رہی ہیں ایک بھی نہیں جیتی ہے ایک نشیست بھی نہیں جیتی ہے ساری کی ساری پاکستان تحریکی انصاف کی ہے تمام صوبائی اسمبلی کی نشیستیں ہم نے وہاں پہ اکتر نشیستیں سندھ اسمبلی میں جیتی ہیں جس کی جس کو چھے یا ساتھ بتا رہے ہیں پنجاب میں ہم حکومتی جو ٹارگٹ ہیں اس سے بہتر زیادہ نشیستیں جیت چکے ہیں ہمیں کسی کوئلیشن کی پنجاب میں ضرورت نہیں ہے ہمیں مرکز میں کسی کوئلیشن پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے یہ فارم فورٹی سیون ہیں یہ وہ ہیں جس سے نتائج کو چینج کیا گیا اب وہا یہ کہ اتنا ہی کافی نہیں ہے ان کے بچے کو صدید الرحمان نام ہے ان کا اس کو اٹھائے گیا ہمارے ایم پی اے کا جو کینڈیڈیٹ ہے بکیلے اس کو اٹھائے گیا اور ان پہ انتہائی تشدد کیا گیا اس کے بعد جو ہیں فائر کولہ گیا اور کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ہمارے دو آدمی ہمارے شدید زخمی ہیں اس میں ہمارے سینر کیادت بھی بندی ہیں ہماری دسٹرک تقریباً آدھی کیادت اس میں بس ٹھیک تتوز گل ایسا ہو ہماری آدھی کیادت جو ہیں وہ وہ جو ہیں گولیوں کا نشانہ بن چکی ہے پھورے شانگلہ زلہ میں کرفیو ہیں صرف امیر مقام کو جتوانے کے چکر میں کیونکہ کیپی میں آپ کو پتا ہیں کہ کیپی میں ان کے لیے یہ کرنا وہاں کے کلچر کی وجہ سے ممکن نہیں ہے تو ریزیسٹنس آئی آپ جو ہیں یہ حضرت ان کے بیٹے کو بعد میں دو دن بعد پیش کیا گیا دوبارہ کچھری سے اقوا کیا گیا یہ ہر ہلکی کی یہی کہانی ہے اور ہر ہلکی کی یہی داستان ہے عدالت تمہیں یہ فارم فورٹی فائیو کی بنیاد پہ فیصلے ضرور ہوں گے اور یہ کوئی ریورس ہوگا کوئی مہینے بعد کوئی دو دن بعد کوئی چھے ماہ بعد اصل مقصد یہ ہیں کہ حکومت سازی انجیلی کاغذات اور نتائج کی بنیاد پہ کر دی جائے تاکہ بعد جو بھی سکسیسفل ڈیکلیر ہو یا انسیٹ ہوتا جائے گا تو تب تک یہ حکومت بنا چکے ہوں گے اور اپنے آپ کو مستعقم بھی کر چکے ہوں گے ایک سو پچاسی کے ممبران نیشنل اسیمبلی جو پاکستان تحریک انصاف کے منتخب ہوئے ہیں ان کو آپ صرف نام چینج کر رہے ہیں یعنی ویننگ کے وجہ جو ڈیفیٹڈ کانڈیڈیٹ ہے اس کو لیڈ دے رہے ہیں اس طریقے سے جمہوریت جو ہیں وہ مکمل طور پر ڈی ریل ہو چکی ہیں پاکستان میں کبھی مارشل اللہ کے دور میں بھی اس طرح کا رویہ جو ہیں انسانوں کے ساتھ عوام کے ساتھ نہیں رکھا گیا میری ذاتی رائی یہ ہیں اور تھی کہ ہم نے بہت سہا نو مئی کے بعد نو مئی کے ڈرامی کے نام پہ ہمیں انہوں نے ظلم جبر کا شکار بنایا اور اب یہ وقت ہے ڈو آر ڈائی کا یعنی کر کیا رہے ہیں یہ اس ملک کے ساتھ اس نظام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور کون سا ذرا خاموش ہو جائیں یار کیسے آپ لوگیں اس کے بعد یہ کیا چھوڑ رہے ہیں نہ جمہوریت ہے نہ عدالت ہے پہلے سے یہ سارا نظام کنڈم ہو چکا تھا ہم اس امید پہ تھے اور ہم نے ہمارے پاس وائد راستہ یہ چھوڑا کہ ہم اپنے آپ کو عوام کے رحم و کرم پہ چھوڑے عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا اب آپ اس فیصلے کو بھی چین رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تائیہ کیا ہوا ہیں کہ آپ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں صرف نواز شریف کے لیے ہم چیختے رہے کہ ایک نواز شریف کو لانے کے لیے پورا ملک جو ہیں دعو پہ لگایا گیا ہے پورے ملک کی تمام اقدار کو دعو پہ لگایا گیا ہے قوانین کو تحسنیز کیا جا رہا ہے میرا مشورہ یہ تا کہ ہمیں لانگ مرچ کر کے اسلام آباد پہ مرچ کرنی چاہیے اور یہاں پہ یا تو یہ ہمارا سوا ساتھی اناثی کر دے زندہ رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ کر کیا رہے ہیں ہمیں یہاں پہ درنا دینا چاہیے سٹ ان اور سٹ ان تب تک ہم اٹھیں جب تک یہ یا ہمیں سرنگو نہ کر دیں کہ ہم کہیں بس جی ہم پھر جو آپ کہہ رہے ہیں ہم مان لیں کہ ٹھیک ہے یا پھر یہ جو ہیں قانون کے تحت اپنے آپ کو لاکھوں سرنڈر کر دیں سب کچھ ہمارے ساتھ ظلم اور بربریت اور جبر کی انتہا ہے اور عدالت عدالتوں کا آپشنی نہیں ہے کہ عدالتوں سے ہم توقع رکھے کی عدالتوں کا ہے کی عدالتوں کا ہے کہ جی یہ انتظامی افسران کو چیلنج کرنا بھی طویعی عدالت ہے بیٹ کی نشان کے ساتھ لڑنا آپ کا حق نہیں ہے اور اب ہم ان کے پاس جائیں ان کو پتا تھا محض انتخابی نشان چین جانے سے جو پاکستان تحریک انصاف کا اوٹ خراب ہوا ہے یہ بنگن اور باجے اور ڈول کے چکر میں اس کی تعداد چے سے سات ملین تک ہے تو لہذا اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم تمام عرباب اقتدار کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کے نہ خون دیں لانگ مارچ کی اور بے شک آپ اس کو دوبارہ نو بمئی بنانا چاہیں یا آپ کے ذہن میں کئی ہو کہ ہم اس کو بھی ایکسپلائٹ کریں تو کر لیں ایسے صورتحال میں زندہ رہنے سے تو بہتر ہے کہ ہم مری جائیں کر کے رہیں آپ اس ملک کے ساتھ اس ریاست کے ساتھ اس نظام کے ساتھ ایک سو پچاسی کے ایمان کے ساتھ ممبران کے ساتھ منتخب شدہ پارٹی کے ساتھ آپ یہ پچاس ہزار کی لیڈ اور ایک لاک کی لیڈ سے جیتا ہوا شخص جو ہیں وہ تیس ہزار سے آر رہا ہے صرف آپ کے جیلی فارم فورٹی سیون پہ یہ کون کر رہے ہیں یہ وہی آرز اور ڈی آرز کر رہے ہیں جن کو لاہور آئی کوٹ نے کہا کہ یہ انصاف کرنے کے احل نہیں ہیں لہذا میں اپیل کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہمارا پیمان سبر لبریز ہو اور ہم یہ تعییہ کر لے اور پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورقر سر پہ کفر بان کے اسلام آباد کیلئے نکلے کہ ہم نے زندہ ہی نہیں رہنا ہے ایسے ملک میں ہم سے ہمارا حق چھنا جا رہا ہے اور پاکستان کے عوام نکلیں کہ ہم سے ہمارا منڈیٹ چھنا جا رہا ہے صرف ایک نواز صریف کیلئے پورے ملک کا آپ لوگوں نے ہشر نشر کر دیا تو لہٰذا تسبستہ اپیل کرتے ہیں خدا کیلئے اس ملک کی سالمیت پہ رحم کرو جمہوریت پہ رحم کریں قانون جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس پہ رحم کریں نہ کرو ایسا نہ ہم آپ کو ایسا کرنا دیں گے آپ کی خام خیالی ہے کہ یہ سارے جیلی طور پہ پاسودہ لوگوں کے ذریعے آپ حکومت بنائیں گے حکومت بھی ہم بنائیں گے یہ ہمارا حق ہے کیونکہ عوام نے منڈیٹا میں دیا ہوا ہے اور جو آپ نے چوری کیا ہوا ہے اس سے قبل کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ اس حوالے سے سنجیدہ سوچ بچار کر کے ایک فائنل فیصلہ کرے ہم پاکستانیت کے نام پہ ہم فیئر پلی جسٹس اور قانون کے نام پہ اپیل کرتے ہیں آپ کس کے خلاف ہو سب ملے ہوئے ہیں سب نے تو یہ کرایا ہے والی بال کے میچ میں ایک بال اٹھاتا ہے دوسرا کٹ مارتا ہے تو یہ یہی تو ہے سب نے مل کے سب سب نے مل کے مل کو اس نحج پہ پہنچ آیا تو لہٰذا ہمارے اختلاف اور اتجاج ان سب کے خلاف ہے بزدیلی کی لئے ساری عمر پڑی ہے لیکن اس وقت خاموش رہنا یا بزدیلی دکھانا یا اس وقت یہ پاکستان کے ساتھ ظلم و جبر کے برابر ہوگا ضرورت ہے پیوٹی آئی کی قیادت کو کہ لبیک کہیں حالات یہ سب کو کہیں آرو کے دفتر کے سامنے در نہ دی اسے کیا حالات صدرنے ہے یہ ایک بین اللہ قوامی مسئلہ بن چکا ہے یہ کسی ایک آرو کا مسئلہ نہیں ہے نہیں ایک کنڈیڈیٹ کا ہے یہ پاکستان کی پوری آبادی کا مسئلہ ہے تمام پاکستان کا ہے لوگوں نے ایک سو پچاسی میماران نیشن اسیمبلی کو منتخب کیے پیٹی آئی کا اب آپ ان کو ریڈیوز کر کے بھی آنے میں پہ لے ہیں میں نے یہ اپنی رائے ظاہر کی میں تو یہ رائے میں نے اپنی کور آئی بھی یونیٹی نیشن کو اس حوالے سے کوئی خط لکھنے جا رہی ہے اور دوسرا یہ بتائی آگا کتنی ایسی سیٹے ہیں جو الیکشن ٹریبنیل ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے واپس پیٹی آئی کو مل سکتی ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات آئی ہے کہ انہوں نے فارم فورٹی سیون کو جسٹیفائی کرنے کے لئے جو جن جن پولنگ سٹیشن میں ٹیمپرنگ کر کے داندلی کی ہے اب ان کے بکسوں میں ریپلیس کریں گے ووٹس کو یعنی کہ ٹپے لگا کے اتنی ووٹ دلوائیں گے اور دوبارہ بکسوں کو سیل کریں گے چونکہ ووٹ بھی ان کی تیبیل میں سٹاف بین کا ہے لہذا یہ بھی امکان ہے کہ وہ کہیں گے کہ جی آئیں بکسے کول دیں اور بکسوں میں جو ہیں یہ جو فارم فورٹی فائف ہیں یہ پریمری ڈاکومنٹ ہے یہ اریجنل ڈاکومنٹ ہے فرس ڈاکومنٹ ہے جس کی بنیاد پہ نتائج مرتب ہوتے یہ مذہبی منافرت پہ لارہ ہے میں نے اس پہ واضح طور پہ کہا ہے میرا ایک ٹویٹر ایک ایک اور میرا ایک فیس بک ایک 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 جہاں پاکستان میں جمہوری جمہوریت کی سروائیول اتنے ہائی پہ مانے پہ سٹیک پہ ہو ضرورتی سمر کی ہیں کہ تمام ادارے عدلیہ فوج کیونکہ اب ضرورت ہے ان کو سمجھنا چاہیے عدلیہ فوج براکرسی یہ سب مل کے پاکستان کی انٹرس میں ایک کمیشن بٹھا دیں تین دن کا کام اس کمیشن کو تفویز کر دیں کہ جی آپ سپریم کورٹ کے کسی بھی دو تین ممبر پہ مشتمل کسی کمیشن کو بٹھا دیں تین دن میں پورے پاکستان کی اس ایشو کا حل نکل آئے گا کیونکہ اس کیلئے اتنی ڈیپ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سارا میٹیریل سارے شواہد حقائق جو ہیں وہ اویلیبل ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حل یہی ہے اگر ہم نارمل عدالتی طریقے سے جائیں گے میرا خیال ہے کہ یہ تب تک حکومت بنا چکی ہوں دیکھیں حکومت دینا اور لینا آئین کے تحت حوام کا کام ہے حوام نے تمہیں ایک سو پچاسی کی سیٹے یہاں بن رہی ہے ہماری ہماری حکومت کس حوالے سے کمزور ہیں کمزور حکومت بنانا ایک پلان کا حصہ ہے تاکہ حکومت چاہیں نواز حریف کی وہ پی ٹی آئی کی وہ کمزور ہو تاکہ لوگ جو ہیں وہ جمہوری اقدار کو مضبوط نہ کر سکے ہماری حکومت تو کمزور نہیں ہماری حکومت ہمیں ہماری حکومت دے دیں ہماری اپنی سیٹے دے دیں ہم تو سب کو واضح ہیں اور یہ جو پوری دنیا چیخ رہی ہے اور کنڈیم کر رہی ہیں یہ کوئی گاس نہیں کھاتے ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت پہ اور قانون پہ شبیخون مارا گیا ہے سر یہ کے ساتھ شامل ہوگے ہمارے ساتھ شامل ہوگے اس کا پارٹی چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا اب اگر یہ اور اس رامے کو تسلسل دینا چاہتے ان کو سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی خوبصورتی ہیں کوئی نکار ہیں ملک میں خوشحالی آ سکتی تمہارے ہمیں مزید کیا رہے گیا اس ملک میں ہم نے پارٹیوں کو مضبوط کرنا پیٹی آئی نے کتنے مشکل آلات میں سب کچھ سینے کے باوجود ہم نے کہا ہمیں الیکشن کرتے ہیں ہم نے الیکشن لڑا کتنے نہ مسائد آلات میں لڑا جب پھر بھی عوام نے ہمیں منڈیٹ دیا آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ منڈیٹ بھی آپ نہیں رکھ سکتے اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں جتنے لوگ جانا چاہیں چلے جائیں لیکن کیا پاکستانیوں کو یہ اچھا لگے گا کہ پی ٹی آئی کے منڈیٹ سے منتخب ہوا وہ مدوار جو ہیں وہ نون میں چلا جائے اور نون کو کون سی یعنی اس میں ان کی تضین و آرائش ہوگی کیا ان کو لوگ وقار سے دیکھیں گے اگر وہ یہ دیکھیں کہ ان آلات میں یہ اوپر سے یہ بھی کر رہے ہیں